رائے سن جلا اسپطال میں سنیوار دفیر کو بوال ہو گیا جب یہاں مہیلہ ڈاکٹروں نے سی اے میچو دنیس خطری پر عودرتہ کے یاروپ لگائے سانتھی انہیں پت سے ہٹانے کی مانگ کرتے ہوئے جلا اسپطال میں کام بند کر دیا اور کلیکٹر کو ایک گیا پنسو پا بتا دیں سنیوار کو جلا اسپطال میں سی اے میچو دنیس خطری نرکشن کننے پہنچے تھے اسی دوران بارڈ میں جالے لگے انہیں کے ساتھ ہی کچھ گندگی ملی جس پر انہوں نے جلا اسپطال کی سبھی ڈاکٹروں سے جالے ہٹانے اور سپائی ویوستہ کی بات کہی جبکہ سپائی ویوستہ کرنا مہیلہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے اس بات کو لکر بیواد ہو گیا اس کے بعد سی اے میچو سیویل سرجن ڈاکٹر انیل اوڑ کے کیون میں چلے گئے اور یہی مہیلہ ڈاکٹروں کو بلایا گیا کیا آبادر بہوار بھی کیا آئے گیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں بیماری حالی سب میں چھٹی میں بھی ہم کو بہت کو اپریٹ ہے ابھی کیا کام بند کرنے کا ڈیسائیڈ ڈاکٹر دینیش خطری وہ بلکل نہیں چاہیے وہ رہیں گے سی اے میچو تو ہم لوگ ہمارا بھی باگ بند ہم نہیں کام کریں ابھی کام بند کر دیا ہے کیا کام بند کر دیا ہے ہم لوگ دکت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ آبادر بہوار کیوں کر رہے ہیں یہ باپی بھی نہیں باگ رہے ہیں ماپی آپ گیاپن دینے جا رہے ہیں کئی دنوں سے ہم سمسیاں سے جھوڑ رہے ہیں ہم سوچتے کہ چلو کہ چناؤں ہیں ڈیڈر کے کام تناؤں میں کام کرنے ہیں میرے کو بیٹی پڑ گیا میرے کو آٹیک آگیا بانسر میں میں ایڈر کوئی ہو اور جس دن میرے میٹنگ تھی وہ پیس ٹی سی پیلیٹی کو اس دن مجھے انہوں نے آٹیک میں بلایا اتنا یہ دباؤں دیتے ہم لوگ ہم سب نوکری اور اس کے وجہ سے ہم اپنے اس میں ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہماری نوکری ہے ہم اتنے بڑے عدیتاری ہیں آج کیا کارنٹ تھا یہ اچانک پہنچے ہوتے ہیں یہ چھے میں میں کبھی شکل نہیں دکھاتے ہیں پورے جیلے کی ستیتی تنی خراب کر کے رکھی انہوں نے کہیں بھی چلے جاؤں بے گامدان بڑے نہیں سارے چکت سکتے کہیں کوئی بیوستہ نہیں کب سے یہ بنے اس یہ میں چھو انہوں نے پورے جیلے کے حال خراب کرتے رکھ صرف انہوں نے ان کے اوپر سواست منتری جی کا وہ تھا تو ہم لوگ سب دارتے تھے کہ آپ نے جیلے کے سواست کمتی ہے لیکن انہوں نے حد کرتی ہے اب آپ لوگ ہم کو نہیں وہ کریں بھی ہے ہم لوگ نہیں کام کریں ابھی کیا گیاپن دیں گے کیا ہاں گیاپن دیں گے ہم لوگ اور ہم کام بڑھ آپ کو کام بننے ہمارا کام بننے ہمارا ابھی سمسیاں کو پورا چرے سے صدار نہیں ہوگا آپ کے ٹائم اور دن کے ٹائم محلہ جو اس تری روک مشششن کے ہیں یہ دونوں میڈم ہیں تینوں اور ڈکٹر دیپا گھتا یہ کیول اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں اسپتال ٹائم پر مریضوں کو نہیں دیکھتے ہیں جس سے آئے دن ہماری جو ماتا بہنیں آتی ہیں اسپتال میں ان کو پریشانی ہوتی ہے اور وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے کے لیے مضبور ہوتی ہیں آج سیون سجن صاحب آر ایمو صاحب اور ہم نے تینوں نے سیوک روپ سے برمڑ کیا تو ہم نے کچھ انیمتائیں بھی پائیں کہ کچھ پیشنٹ جو آتے ہیں اوپیڈی ان کی آئی پیڈی میں تو یہاں سے پرچہ بن جاتا ہے پر انتو اندر ان کو ایڈمن نہیں کیا جاتا ہے جانکاری ملی کہ ان کو تب ہی دیا جاتا ہے جب ان کو گھر پہ دکھائے جائے یا ان کو خوش کیا جائے جب ان کی دوارہ ہم نے ساتھ میں لے کر کے ہمارے تینوں آدھیکاریوں کے ساتھ ہم وارڈ میں پہنچے تو وارڈ میں جالے لگے ہوئے تو میرے دوارہ بتایا گیا کہ بھئی آپ لوگ میڈیکل کولیس سے پڑھ کے آئے ہو آپ نے وہاں پر بھی دیکھا ہم لوگ فرسٹیئر سے لے کر کے فائنیل پوستگریشن دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنسلٹینٹ اس طرح سے اپنے وارڈ کو دیکھتے ہیں یہ لوگ انچارج ہیں پروار ہی ہیں تو اگر ان سے کہہ دیا کہ آپ وارڈ کے انچارج ہیں تو ان کو برا لگ گیا ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں آپ بلکل نہیں بولیں گے آپ سرجیکل ویباگ کی وقتی ہیں اور ہم اپنے ویباگ میں منچہ ہی کام کریں گے یہ تو بلکل آنے والا سرکار کی منچہ ہے کہ ہمارے جو آنے والی ماتہ بہن ہیں اور اکثر آپ تو سویم دیکھتے ہیں کہ پرتی دن کہیں نہ کہیں یہ لوگ بینہ انمتی کے چھپٹی چلے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اوپری ٹائم میں بلکل نہیں بیٹھتے ہیں اسی آدھاک میں میں نے اس کی جانس کی تھی اور پایا کہ بلکل سچ ہے اوپری درے سے سوئی تھی ان کے دوارہ کام بند کرنے کا اور کلیکٹر کو گیاپن دینے کی بات گئی جا رہی ہے ان کی منمرجی سے کام کیا جا تو مجھے کوئی آپتی نہیں پر شاسن چاہے تو بلکل جیسا بھی مجھے کوئی آپتی نہیں لیکن شاسن نے مجھے یہاں پر پدن کیا ہے میں ہوں یہاں پر تو میرا دائیت تو بنتا ہے سلسل صاحب کا دائیت تو بنتا ہے آر ایمو صاحب کا دائیت تو بنتا ہے کہ ہم لوگ صبح اور شام راؤنڈ لیں ہم سبھی بیبابوں میں راؤنڈ لیتے ہیں خاص کر ڈاکٹر سودین تعدل کر رہے ہیں جو وہ اپنے وارڈ میں راؤنڈ لینے دیتی ہیں ویٹ ٹو ویٹ کبھی راؤنڈ نہیں لیتی ہیں اپنے گھر میں ہی وہی سے اوپی ڈی کا سنچالن کرتی ہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے کے لیے مریضوں کو مضبور کرتی ہیں ایک دوسرے چیز سکت ہے جنہوں نے سرمی کا اپنا اسپتال